اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین استنجہ قضاء حاجت پیشا پا خانے کے جو آداب ہیں انہی آداب میں سے ایک اہم آداب یہ ہے کہ جب مومن بندہ قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ باترم کے علاوہ کسی خلا کسی میدان یا جنگل یا کھیت یا پیڑ پودوں کے آر میں وہ استنجہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس بات کا خاص خیال رکھے کہ استنجہ کرتے وقت پیشا پا خانہ کرتے وقت اس کا رخ اور اس کی پیٹ کبلے کے طرف نہ ہو اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جب کوئی کھلا میں استنجہ کر رہا ہو تو وہ اپنا پیٹ اور اپنا رخ کبلے کے طرف نہ کریں ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذہب احدوکم الى الغائد او البول کہ تم میں سے جب کوئی شخص پیشا پا خانہ کرنے کے لیے جائے تو فلا استقبل القبلہ وہ شخص اپنا رخ اپنا چہرہ قبلے کے طرف پیشا پا خانہ کرتے وقت ہرگز نہ کریں ولا استدویرہ اور نہ اپنی پیٹ قبلے کے طرف کریں تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں قبلے کے طرف پیٹ کرنے سے اپنا رخ کرنے سے اپنا چہرہ کرنے سے اور اپنی پیٹ کرنے سے منع فرمایا ہے تو ہمیں قبلے کے طرف اپنی پشت اور اپنا رخ کرنے سے پریز کرنا چاہئے اور لازمی اس بات کا دھیان رکھیں جب بھی ہم خلا میں کر رہے ہو میدان میں کھیتوں میں یا جنگل میں کر رہے ہو ٹوائلیٹ اور باتروم کے علاوہ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اس کی سنن صحیح ہے اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی یہ رویت موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریع حکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جتنے بھی شاہد اسلام ہیں ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح کھانے کعبہ کی بھی ہمیں تعظیم اور اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت